جو دری ملک کے پرماتما کون ہے پرماتما اس کو کہا جائے گا جو سبی درموں میں ماننے تو پرابت ہو جس کو ہندو بھائی اپنے لکھ مکلی اپنے لکھ سکھو بھائی اپنے لکھ ایسا نہیں ہے سبی درموں میں کہا گیا ہے کہ پرماتما ایک ہے وہ ایک کون ہے اس کا وقتلی رہنسے بتاتے ہیں آپ دیکھیں کہ بھاہر کی کنٹریز میں جائیں گے فیشن کنٹریز میں کیسٹین درم کنٹریز میں کیا کہا میں بھاگوان کا بچہ ہوں آپ چرچ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک بڑی مومتی دکھائی دے گی جس کو بھاگوان کہتے ہیں اور ساتھ میں کیا دکھائی دے گی چھوٹی چھوٹی کینڈلز جو سبی پریئر کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماتما جہت وہ بھی جوتی ضرور ہے اس کے ہم بچے بھی جوتی ضرور ہے اگر آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ صرف درم میں گرونانے جی نے کیا کہا ایک اومکار نیرہ کار ستنام بھائی گروہ پرماتما جہت وہ بھی نیرہ کار ہے اگر آپ مطلب درم میں دیکھیں گے مطلب درم میں بھی قرآن میں لکھا وہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے نور مانا پرکاش اور سبھی جو ہے وہ روئے ہیں روئے مانا حتمہ جوتی اگر آپ ہندو درم میں دیکھیں اگر ہم یہاں پر بھارت راتی ہیں تو ہندو درم میں بھی سب سے پہلی پوجہ جو کی گئی راجعہ ورکمہ دلتے کے دورا سومنات کا مندر بنایا گیا تھا جسے ہیرے کا شیولنگ تھا اور بھارت کے سب سے پراجین مندرات دیکھیں کہ شیف کے ہیں وہ شیولنگ مانا وہ جوتی ضرور اپنی بھارت میں ارپیت کرنے کے لئے ہم جو سے لنگ کا روپ دے دیا پرندو پرماتمہ جو ہے وہ جوتی ضرور ہے آپ جب بھی پوجہ پان کرتے ہو حون کرتے ہو کتن کرتے ہو جو ضرور جلاتے ہیں دیوالی بھارت میں دیوالی ضرور بناتے ہیں دیوالی میں گھر کے آنگر میں ایک بڑا دیا جلاتے ہیں جو پوری رات چلتا ہے اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے دیا جلاتے ہیں ماں پرماتمہ جو جوتی ضرور ہے اور ہم بھی اس کے بچے جوتی ضرور ہیں آگر آپ دیکھیں گے گیتا گیتا کو کہا گیا ہے سختے بڑا دھرگ شاطر ہے پورے بشو کے اندر گیتا میں پرماتمہ کے سختے ضرور کی پہچان دی گئی ہے گیتا میں ساپ ساپ کہا گیا جب پرماتمہ نے کہا ہے ارجم تو مجھے دین آنکھوں پر نہیں دیکھ سکتا مجھے دیکھنے کے لئے تجھے دیگر نیدر چاہیے جب ارجم کا دیگر نیدر پرابت ہوئے تو اس کو کس چیت کا سکشت کاروا اگند مہا جوٹی سرک کا سکشت کاروا کہ ارجم یہ میں ہوں تو مجھے دین آنکھوں نے اپنے اوتران کی بھی نشاندی گیتا میں بتائے گئے ہیں کہ جب یہ باتیں ہوں گی باندھو میں پوچھا جسن جی سے کہ ہے پرماتمہ یہ بتاؤ کہ آپ جب دھرتی پر آپ کے ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو انہوں نے کہا ان پانچ راستے پر چلے جاؤ تو پاندھو جتے وہ بڑے سمجھتا تھے پانچ بھائی الگ راستے پر چلے گئے تو پہلے ایک نے کیا دیکھا ایک ہاتھی کی تیم سون کیا کسی نے دیکھی ہے ایک ہاتھی کی تیم سون بڑی بچیتر بات لگی تو وہ واپس آگئے دوسری طرف پہ بیم جی انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک گوہ چار گوہ کو بھر رہا ہے پر انتو چار گوہ بھی ملکے ایک گوہ کو نہیں بھر پا رہے ہیں بڑی بچیتر بات دیکھی तिर آگئے ارجن جی وہ آگئے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ایک بڑی گائیں چھوٹی بچیا کا دودھ بھی رہے ہیں اہتا دیکھا کبھی بیٹھت روز جی کی وہ بھی آگے پھر آگے گئے نکل جی انہوں نے دیکھا ایک سندر سفید پکشی اس کے اوپر بید مندر لکھے رہے ہیں پر انتو وہ ماز کا بخشن کر رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھا اوپر بید چاکر لکھے کا مندر لکھے رہے ہیں اور وہ تامسی بولین کا بخشن کر رہا ہے ان کو یہ بہت سمن نہیں آئی پھر آخری میں تیسے دیلی انہوں نے دیکھا ہے بہت بڑا تکسر وہ ہاتھ سے دھڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور ایک تین کے کے سارے رکھ گیا یہ پانچوں بھائیوں نے پانچوں بھائیوں نے پانچوں بھائیوں نے دیکھی تو وہ پھر واپس آئے انہوں نے پوچھا ہے بھگون ہم نے یہ یہ دیکھا اس کا ہمیں رہن سے بتاؤ تو کہ بھگوان نے کہا دیکھو جب ایسا سمیں آئے گا ایک ہاتھی کی تین ضرمانہ من وچن کرم سے انسان کو ایک ہونا چیئے برندو آج کے سمیں میں انسان من میں سورتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے یہ آج کو زنسان میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایک بھی رشتہ ایسا نہیں بجا جہاں پر بشوات ہو چاہے وہ پتی فتنی کا رشتہ ہو چاہے وہ ماں بیٹے کا ہو کسی بھی رشتے میں آج کے سمیں میں بشوات رہا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کیا تو پجرائے کرے گا پچھول ہی اور من میں پچھول سور جلائے ڈودھے میں دیکھا کہ ایسا ہمیں آئے گا ماں باپ خون پتینے کی کمائی اکتی کر کے اپنی چار اولادوں کو پاک پوچھے بڑا کر دیں گی پر انتو چار اولادوں سے بھی اپنے ایک ماں باپ کو نیپا لپوسہ جائے گا یہ آج گر گر کی کہانی ہے میرے دوستوں ہوں ہاں 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 لیکن نہیں تو یہ کلیوب کی نشانی ہے پھر تیزہ دیکھا کہ انہوں نے تیسرہ دیکھا میں تھی ایک پچھی پہ بیل مطل لکھے ہوئے ہیں آج منوشیہ صبح جائے گا رام نام جبے گا مالا بہرے گا کچھ کرے گا اور شام کو آکے داروں پیے گا اور گھر کے اندر میر اندر مچلی یہ سب چیزے کھائے گا یہ جب مندل جائے گا تو نہ دو کہ سب ستا جائے گا پھر گھر میں آکے ہوئی کرے گا یہ کام ہو رہا ہے تو آج یہ پورے سنتار میں چل رہا ہے آج کوئی بھی منوشیہ اپنے دھرم پر ٹکا ہی نہیں ہے سب ہی کے سب ہی آپ دیکھیں گے یہ کہا ہی سب جگہ سب کئی بیگ میں دیکھا کہ بھئی بڑی گائیں چھوٹی بچیا کا جمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس گاؤں میں بیٹی گیا دی نا ان گاؤں پانی تک لیو کی دیتے دے آج دیکھیں گے کلو کی نشانی ہے پتر ہونے ہی رہے ہیں اور بیگیوں کی کمائی کے سارے ماں باپ آج جندہ ہیں بیگیوں کی کمائی کے یہ بھی آج گھر میں آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے وہ تو درد آوار آ رہا تھا سب دن کے کے سارے رک گیا آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ایسے کرم ایسا کرم ہیں جن کے وجہ سے آج بھی یہ سرکی تمہیں ہوئی ہے ورنہ آج انسان ہیوانیت کو بھی پار کر چکا ہے اور بھی کچھ مکفے نشانیاں بتائی گئی تھی ان آج پڑیوں میں بھکنا شروع ہو جائے گا تو سمجھ دینا کلیو کے آنس کا سمجھ آ گیا ہے بھک رہا ہے بالوں کا شنگار ہونا شروع ہو جائے گا آج آپ دیکھ رہو فیصل میں مر گئی دنیا کتنے پیادے فیصل میں جا رہے ہیں بات مت پوچھو ساکھ 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 تار کے ماتائی بھی بیوٹی پالا ضرور جانا میرے کو آج یہ کلیو کے نشانیاں کنیا اپنے مکشب وار ماننا شروع کر دے گی آج کب تو بھگائی لے جا رہی ہیں جی 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 لیکن آج ایک گھر چھوڑ کے دوسرے دوسرے تیسرے آج ایسے پاپ بچہ جا بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کلیو آگیا ہے اس سے جا رہا اور دور کلیو کے آئے گا ایسے سمیں پر جب سبھی انسان دکھی ہے پریشان ہے حیران ہے ایسے سمیں پر سویں پر ماتمہ کو اس درتی پر آنا پڑتا ہے اگر آپ کے بچے کو جلدہ سا بخار ہو جائے جانب کیوں بینے بیٹے کو دکھی ہے پریشان ہے تو جب سارا سانسان ساراہ دکھی ہے تو بھگوان اوپر بیٹر مسکرارہ ہو گا نہیں دوستو اس کے سینے میں بھی ماں کا دل ہے پتہ کا دل ہے جدا کہتے ہیں تم ہی ہو بتا ہوں تم ہی ہو بتا ہوں تم ہی کتابہ بندل سکتا ہوں تم ہی تبہ بھی یہی لتھائیں گے پتہ پتہ میری جو رہا ہٹا ہے تو اب آپ یہ دیکھو کہ پرماتما کو پہچاننے کے لئے سب سے پہلی جو پہچان میں نے آپ کو دی آتما کی کیوں کیونکہ پتہ پتہ سیچنے سے پھول کبھی کھلتا نہیں بن آتما کے گیان کے پرماتما ملتا نہیں جنہیں مرضی آپ چکل لگاؤ پہاڑوں پہ چیز سیاطروں پہ آن تک ہم نے سب طرف کی جنہوں جنہوں سے بکتی کرتے آ رہے ہیں بھگوان کو ڈھول رہے ہیں پھر بھی آج ہم دکھی کے دکھی پریشان کے پریشان ہے تو سبھی دکھوں اور نوارن کرنے کے لئے پرماتما سوائے میں دردی بار افتریت ہوتے ہیں اور گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ میں پرکایا پرمیش کرتا ہوں پرکرٹی کو عدین کر کے سادانہ نوڑے منوشتر کا آدار دیتا ہوں اور انیک درموں کا بیناش کرائے ایک ست درم کی اتحاب نہ کرانے میں آتا ہوں تو وہ ایک ست درم کی اتحاب نہ کرانے کے لئے پرماتما اس دردی بار آپ نے دھوئے ہیں آج ایک ست چالیس سے بھی زیادہ دیشوں میں یہ برماتما ہماری زندہ کے دوارہ یہی کائرام جن جن در دیا جا رہا ہے تاکہ کوئی زندہ میں یہ نہ کہے کہ یہ پربو آپ بھی دلتی پر آئے اور ہمیں کسی نے بتات نہیں ایک ست چالیس سے بھی زیادہ دیشوں میں بڑے بڑے ڈکٹرز انگینئرز نائنٹیس پر ویدوان آ جارے ہیں مہم ادھل ایشور جوان رکھ کے خانو آج لاکھوں کے لاکھوں پریوار راجیو کو اپنے جیون میں دھانت کر کے اپنے جیون کو دنیا بنا رہے ہیں اور آج خوشی کی بات ہے یہ کہ جو بھارت کی جو راشپتی کی ہیں مہم این دروت مرمو جی وہ بھی ہماری ہے پہلے پندرہ سالوں سے راجیو کا بیان کر کے ان کی جیون نے بڑی چنوٹیاں آئی پرنسو راجیو کے ماجب سے سبھی چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہیں آج لا دیکھو وہ بھارت کے کتنے زن سے پتکو پرابتے ہیں تو بھائیوں بہنوں ہمارا یہی جو ہم آئے ہیں ڈلی سے بھائی آ رہا ہے چل کر کے آپ سب سے بھی یہی ایک نزی ہے کہ ہاں اب وہ سمیں آگیا ہے کہ پرماکمہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے بہت خوشیاں لگاتا ہے میں پچھلے تیرہ سالوں سے درماکمہ آشراں میں جا کر کے اپنے جیون کو دنے محسوس کر رہا ہوں اور میری ماتا جی ہیں گھر پریوار میں سارے سکھ شانتی سے جیون جی رہے ہیں اور آپ کے راجگرز میں بھی یہاں پہ بہت سندر آشراں ہیں بھائی بھی رہتے ہیں بھائی بھی رہتے ہیں بھو بھی بھائی آپ کو راجیوں کا کور کریں گے پہلی پیسے کا گھرچہ نہیں ہے دونکھوں سب کو یہ لگتا ہے آج جی درم کے نام پہ ہم نے دکانے کھول کے بیٹھے میں یہ جڑاوہ کرتا ہے وہ جڑاوہ کرتا ہے تو دیکھ اون جڑاوہ کرنے جاؤ دوری دکھشنہ دوری دکھشنہ دیکھ لیکن اس چانس کا باتا بھو جائے آج کلیو کے ہنٹ میں پیسہ کمانا اتنا مشکل ہو گیا ہے دیکھ ایک پیسہ اتنا قیمتی سے کمانا جاتا ہے اب یہ سوچو کیا بھگوان اپنے بچے سے پیسے لے کر گیا ارے ہم دے ہی کیا سکتے ہیں کلیو کے ہنٹ میں آج سبھی مدوشتے بھکھا رہی ہو چکی ہیں ارے بھگوان لوگ دھاپا ہے وہ ایک مجلسے انیک اور پھرتوی جہتے گھولے برہمان میں وہ بھیتے بنا کر کے اس کو کیا چاہیے ہم سے اس کو چاہیے صرف دل پیار اگر وہ آپ دے سکتے ہو تو بھگوان کے پیار کو آپ محضور کر سکتے ہو دوستوں تو یہی سننا تھا میسیج آپ کو دینا تھا اور ایک اور کی ابھی نہیں تو کبھی نہیں جیون میں ایک بار ایسا موقع آتا ہے یوگو یوگو میں جب بھگوان دھتی پر آتا ہے اور سبھی بچوں سے ملتا ہے جیسے آپ ابھی یہاں پر بھی میلے میں آئے ہیں ایسا ہی سنسار کے میلے میں ایک بار ایسا آتا ہے جب بھگوان کا پیار اس دھتی پر بڑھتا ہے اور سبھی خوشیوں میں جھوم ہوتے ہیں موسیقی